لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روزے کی فرضیت کے بارے میں اور رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کے بارے میں جو قرآن حکیم میں آیات آئی ہیں اور جو حدیث نویہ میں ذکر آیا ہے آج ان کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب سنت اور اجماع امت سے رمضان کے مہینے کے روزوں کا فرض ہونا ثابت ہے اول تو قرآن ہی کی آیت کافی ہے شہر رمضان اللذی انزر فیہ القرآن حُدَل لِلنَّاسِ وَوَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُقَانِ اور ماہ رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے پس جو تم میں سے رمضان کو پا لے اس کے روزے رکھے یہ پوری جو آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہی کافی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں میں نے ایک اور درس آپ کو دیا ہے کہ کون لوگ روزے نہ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے متفقن علیہ حدیث ہے کہ بنیال اسلام وعلا خمسن کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ پانک چیزوں پر ہیں کیا ہیں؟ ایک تو شہادت ہے لَا إِلَهِ إِلَّ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّا إِلَهِ إِلَّ اللَّهِ شَهَادَ ذِن اللَّا إِلَهِ إِلَّ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَهِ نماز کا قائم کرنا صرف سر سے اتارنا نہیں قائم کرنا وَإِتَعِ الزَّكَة زکاة کا دینا وَالْحَجِّ الْبَعِدِ اور بیت اللہ کا حج کرنا جو صاحب استعداد ہو اس طرح زکاة بھی صاحبیں استعداد ہو اچھا وَصَوْمِ رَمَضَان اور رمضان کے روزے رکھنا تو یہ اسلام کی بنیادوں میں